بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز آج ہم اپنے کچھن میں بنانے والے ہیں بہت ہی مزدار دیگی چکن پلاو کی ریسپی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن لازمی ہٹ کیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیگی چکن پلاو بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے ایک کلو چاول لیے جن سے ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی بھگو کر رکھ دیا تھا دو عدد میڈیم سائز کے پیاز لیے جن کو آپ نے باریک چوپ کر لینا ہے تین پاؤ کے قریب چکن ہے جسے ہم نے دھو کے اچھے سے صاف کر لیا ہے ٹو ٹیبل سپون اس میں فوڈ کلر جائے گا دو عدد ہم اس میں سلائس میں کٹے ہوئے ٹماتر شامل کریں گے اور تقریباً چار سے پانچ یہاں پہ ہم نے فریش سبز مرچیں لی ہیں جن کو ہم نے باریک چوپ کر لیا ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب اس میں ثابت گرم مسالہ جائے گا آٹھ سے دس جوے ہم لسن کے لیں گے اور ون ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون یہاں پہ لال مرچ جائے گی اور ون ٹیبل سپون ہی ہم نمک شامل کریں گے اور ایک ساشے اس میں نیشنل کے مکس اچار کا جائے گا اب چلتے ہیں اس کے نیکسٹ پروسیس کی طرف یہاں ہم ایک بڑے پتیلے میں سب سے پہلے آئل کو شامل کریں گے میں نے یہاں پہ تقریباً ایک کپ آئل لیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں اپنے کٹے ہوئے پیاز شامل کر دیں گے فلیم کو آپ نے اس پوائنٹ پہ میڈیم ٹو لو رکھنا ہے اور اسی فلیم پہ ہم اپنے لسن اور پیاز کو اچھے سے فرائے کر لیں گے جو ہم نے ساتھ سے آٹھ جوے لسن کے رکھے تھے وہ بھی آپ نے ساتھ ہی اس میں شامل کر دینے ہیں اب اس کی آپ نے تب تک پکائی کرنی ہے یا تب تک آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے جب تک اس پہ کلر نہیں آ جاتا تو اس دوران چمچ آپ نے کنٹینیوزلی چلاتے رہنا ہے تاکہ پیاز ایک ہی سائٹ سے نہ جلے گولڈن براؤن ہو جائے تو وقفے وقفے سے آپ نے اس طرح سے چمچ اس میں چلاتے جانا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کا کلر جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے مزید ہم اسے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اسی طرح فرائے کر لیں گے تو پیاز ہماری جو ہے گولڈن براؤن ہو چکی ہے تھوڑا سا ہم اس میں پانی شامل کریں گے تاکہ پیاز کا کلر اچھے سے نکل آئے اور جیسے ہی اس کا کلر نکلے گا ساتھ ہی ہم اس میں اپنے چکن کو شامل کر دیں گے تو چکن شامل کر کے اسے اب ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پانچ سے ساتھ منٹ تک اسی طرح فرائے کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ادرہ کا پیسٹ بھی شامل کر دیں گے تاکہ دونوں چیزیں ہماری اچھے سے بھون جائیں دو سے تین منٹ تک چکن کو بھون لینے کے بعد ہم اس میں اپنے باقی کے تمام انگریڈینز بھی شامل کر دیں گے جو ہم نے ٹماتر کٹ کر کے رکھے تھے وہ شامل کریں گے تین سے چار عدد جو سبس مرچیں تھی وہ شامل کریں گے اور نمک اور لال مرچ ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر کے مزید چکن کی چار سے پانچ منٹ تک بھونائی کر لیں گے تاکہ اس میں جو ہم نے سپائس شامل کیے ہیں اور جو ٹماتر شامل کیے ہیں وہ اچھے سے گھول جائیں پھر ہم اس میں شامل کریں گے اپنا ثابت گرم مسالہ تاکہ چکن میں سے اگر ہلکی پھول کی سمیل آتی بھی ہو تو وہ ختم ہو جائے اور اگر اس پوائنٹ پہ آپ کو لگے کہ آپ کا مسالہ جل رہا ہے یا اس کی گریوی ٹھک ہو گئی ہے تو آپ تھوڑا سا پانی شامل کر کے واپس اپنے مسالے کی بھونائی کر سکتے ہیں تو آل موسٹ ہمارا چاولوں کا جو مسالہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے مزید اس کی دو سے تین منٹ تک اسی طرح ہم بھونائی کریں گے اور فلیم کو آپ نے اب میڈیم ٹو لو کر لینا ہے تاکہ ہمارا مسالہ جھل نہ جائے تو مسالہ ہمارا تیار ہو گیا اب اس میں ہم پانی شامل کریں گے اگر آپ چاول ایک کلو استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس میں پانی دو لٹر جائے گا یا چاولوں کی مناسبت سے آپ نے اس میں پانی شامل کر لینا ہے مطلب اگر آپ نئے چاول استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے پانی تھوڑا سا کم ہی شامل کرنا ہے برابر کا پانی شامل نہیں کرنا میں یہاں پہ پرانے چاول ہی استعمال کر رہی ہوں اس لیے اس میں پانی ہم ڈبل شامل کریں گے اور فلیم اس پوائنٹ پہ اب ہم اپنا ہائی کر دیں گے تاکہ پانی کو اچھے سے اُبال آ جائے ایک سے دو بر چمچ کو آپ نے اچھے سے ہلا لینا ہے اور پھر ہم اپنے پتیلے کو کسی ڈھکن کی مدد سے کور کر دیں گے جی تو پانی کو بہت اچھے سے اُبال آنا شروع ہو گیا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم اپنے چاول شامل کریں گے چاولوں کا جو پانی تھا وہ ہم نے اتار لیا ہے اب چاولوں کو آپ نے شامل کر کے اس طرح سے ہم اپنے تمام چاول شامل کر دیں گے کوئی بھی چیز شامل کرتے ہوئے برطن کو اچھے سے صاف کیا کریں تاکہ کوئی چیز ضائع نہ جائے چاولوں کو شامل کر کے آپ نے صرف ایک سے دو بار ہی اس میں چمچ ہلانا ہے تاکہ چاول اچھے سے پانی میں مکس ہو جائیں اب اس پوائنٹ پہ فلیم ہم اپنا بالکل ہائی کر لیں گے تاکہ چاول ہمارے خراب نہ ہو جائیں اور پانی جو ہے وہ اچھے سے چاولوں میں ڈرائے ہو جائے ابھی بھی ہمارے چاولوں میں پانی کافی زیادہ موجود ہے مزید ہم اس کو دو سے تین منٹ تک اسی طرح پڑھا رہنے دیں گے تاکہ پانی تھوڑا سا اور ڈرائے ہو جائے اور پھر ہم اپنے چاولوں کو دم لگا دیں گے لیکن اس پوائنٹ پہ اب ہم اس میں شامل کریں گے نیشنل کا اچار تاکہ اس کا ٹیسٹ اور فلیور جو ہے وہ چاولوں میں اچھے سے نکل آئے تو چاول جو ہے وہ ہمارے دم کے لیے تیار ہو چکے ہیں اب اس پوائنٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں جو ہم نے فوڈ کلر تیار کیا تھا اسے شامل کریں گے اور فوڈ کلر کو مکس کرنے کے لیے آپ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں تو دو سے تین ٹیبل سپون دودھ لے کے اس میں آپ نے کلر کو اچھے سے حل کر لینا ہے اور پھر اس طرح سے چاولوں پہ ہم فوڈ کلر کو شامل کر دیں گے اور آپ نے چاولوں کو پھر تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے دم پہ رکھ دینا ہے تاکہ چاول ہمارے اچھے سے گھل جائیں تو پانچ منٹ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ما شاء اللہ سے ہمارے دیگی چکن پلاؤ کی جو رسپی تھی وہ بہت ہی زبردست تیار ہوئی ہے چاولوں کے دانے بلکل کھلے ہوئے ہیں کوئی بھی چاول کا دانہ جڑا ہوا نہیں تو اب چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری دیگی چکن پلاؤ کی جو رسپی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی رسپی پسندہ ہی ہوگی رسپی پسندہ ہی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں کیونکہ یہی آپ کا پیار ہوتا ہے آپ کی دعائیں ہوتی ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ رسپی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ